موسیقی ملکم سوڈنٹس اب آپ کے انتظار کی نڈیاں ختم ہوئیں کیونکہ اتنے سارے ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں جو آپرٹنگ سٹم چل رہتا ہو یہ وہ آپرٹنگ سٹم ہے جو سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا ہے جب سے آپ نے آنکھ کھولی ہے اور جب سے میں نے بھی آنکھ کھولی ہے تب سے ہم نے اسی Operating System کو دیکھا ہے اسی پہ کام کیا ہے اسی کو سمجھا ہے ساری چیزیں ہم نے اسی پہ کیا ہے اور اس کا نام ہے Windows Windows Microsoft کا product ہے یہ کس کو پتا ہے لیکن ایک چل میں تھا گیا کہ Microsoft کا اس سے پہلے جو product تھا وہ تھا MS-DOS Microsoft Disk Operating System لیکن اسی Disk Operating System کے ان پر کمی ہے اتنی ساری تھی کہ اس کو لیٹر آن دیا گیا ہے نام Windows جب Windows نام پہلی بار آیا اس کا successful version جو تھا وہ تھا Windows 3.0 جو کہ آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا even میں نے بھی نہیں دیکھا صحیح بات تو یہ ہے کہ 1990s میں آیا تھا 1990s میں میں بھی جب تھا چھوٹے ہی تھا تو مجھے اتنا آپ لوگ تو ہو گئی نہیں لیکن 1990s کے اندر یہ جب Operating System تھا تو اس زمانے میں کمپیٹر جو ہوتا تھا وہ ایک میت ہوا کرتا تھا کہ پلانے صاحب کیا کمپیٹر رکھا ہوا بڑی چیز ہوتی تھی کمپیٹر مہنگے بھی آتے تھے مہنگے بھی آتے تھے مہنگے کے اندر ایکات کسی کے پاس ہو تو بھر بڑی بات ہے پھر کیا ہوا کہ تھیرے تھیرے ورزنسلس کے لانچ ہوئے Windows 95 آیا Windows 98 آیا 98 سے میں نے Windows سالانہ چالو کر دیا تھا Windows 98 Windows 98 2nd Edition پھر Windows 98 کے بعد آیا 2000 2000 کے بعد آیا XP xp کا service pack 1 2 3 Windows 2003 Windows 7 آیا Windows 8 آیا 8.1 آیا 8.2 آیا Windows 10 آیا اب Windows 11 چل رہا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے نمبر لکھا ہے یہ ایکچلی اس کا release version ہے ملکہ tier of release ہے کہ آپ نے اس کا کب release ہوا ہے جیسے Windows 2000 کب release ہوا ہے 2000 کے اندر release ہوا آپ انڈیا کی بات مت کریں انڈیا میں آتے آتے ٹھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن آج کل خیار ایسا نہیں ہے آج کل تو Windows 11 جیسا US میں لانچ تھی وہ جس دن اسی دن انڈیا میں بھی کیا گیا لیکن اس زمانے میں 1990s میں ایسا تھا اس کے پیچھے تھے کمپیٹرز کے معاملے میں کہ US میں کوئی چیز لانچ ہوتی تھی تو چار تائر پاچپا سال بعد آجی تھی اس کا version سے ہوتے ہیں وہ آتے تھے اور ہم لوگ زیادہ pirated version use کرتے ہیں crack version use کرتے ہیں تو خریدنا بھی تھوڑا مشکل تھا کہ وہاں US میں ایسا نہیں ہوتا US میں تو وہ بیچتے تھے مقاعدہ دکان لیا گیا بیچتے تھے تو Windows اس لیے تو ترقی نہیں اور Bill Gates کو جو ایک garage کے اندر یہ کمپنی چالو کری تھی Microsoft اس کو biliner triliner بنا دیا دنیا کا سب سے پیسے والا آدمی بنا دیا اس Windows میں actually اس Windows میں نہیں اس کے users نے کیوں کیونکہ user کو فیچر پسند آگئے تھے اور وہ فیچر linux نے دے پا رہا تھا unix نے دے پا رہا تھا کوئی اور اس زمانے کا operating system جی تھا وہ نہیں دے پا رہا تھا Windows دیرا تھا وہ Windows بچوں کے ہاتھ میں کمپیٹر پکڑانے کا ذریعہ تھا جس میں ایک بچہ بھی چھوٹا بچہ بھی 5 سال کا وہ بھی کمپیٹرز کو استعمال کر لے otherwise کمپیٹر تو پھر ایک نت تھا تو یہ جو فیچرز تھے جس پہ کارسے تھے GUI دینے نہ گئے یہ اتنا آسان تھا کہ کوئی بھی نائے user اس کو آرام سے learn کر سکتا تھا اور system کو استعمال کر سکتا تھا یہ actually صرف ایک operating system نہیں تھا یہ کیا تھا complete operating environment جس کا انتر سارے program جو تھے ان کے standard way of working تھے پہلی دفعہ single user multitasking operating system market میں آیا تھا جس میں ایک user کئی ساری program کو at a time run کر سکتا اپنی single machine پہ تو یہ جو چیز تھی اس نے اس کو بہتر بنایا ہوتا کہ ہم evolution ہوتا ہے تو کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے کہ ہم ایک برسے کو دیکھ کے سیکھتے windows نے وہ سکھایا windows میں کیا کر رہا سب سے پہلے یہ بتایا کہ مائی کمپیٹر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو آپ کھول ہوگے تو آپ کو hard disk دکھے گی hard disk کے تین پارٹے جانے C, D, E تو آپ C کے انتر operating system ڈالہ گوا رہے گا D اور E یہ پارٹ جو پڑھایا Microsoft نے پڑھایا windows نے پڑھایا کہ ایسا-یسا ہوگا آپ ایسا-یسا ماننا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے پہلی بات جب لینے چلایا تو ہم نے کیا کرا مائی کمپیٹر رہا ہوں وہاں پہ کیوں مائی کمپیٹر بولتا تھا ہم ڈرائیز رہا ہوں وہاں پہ Microsoft بھی وہی بولتا تھا ایون میں آپ کو بتا دوں میں خود اپنا example جب میں نے پہلی دفعہ android phone use کرا تھا تو پہلے کیا ہوتا تھا android phone سے پہلے جب phone آتے تھے تو وہ java mobile based phone آتے تھے سارے جیسے Nokia آتے تھے phone تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی بھی app install کر نہیں ہے تو اس کے APK وہ کاپی کرو system سے اگر نیٹ پہ ڈھونڈو پھر اس کو اس کو USB میں لگا کرو پھر اس APK کو install کرو لیکن آپ بتائیے کہ جب آپ نے پہلی بار android phone use کوئی APK چکر ہی نہیں مطلب سارے چیزوں اب کیا ہے آج کی نیٹ کے بچے android phone اگر میں پرانے Nokia فون دے دوں گا تو وہ ایک app install نہیں کل سکتے کیونکہ ان کو معلوم نہیں یہ وہ طریقہ یا تو اگر ایپل کے phone use کریں گے to App Store اور اگر normal phone use android use Play Store گوگل کا اور اس پہ جا کے app جس چیز میں ہمیں پڑھایا وہی چیز کو ہم آگے جاتے سارے ورزنس میں ڈھونڈنے لگے وینڈوز کی طرح ہی کچھ کام ہونے لگے سارے کی سارے تو کیا ہے کہ پوری دنیا کو ایک نئے ایرہ میں لے جانے ذمہ مارکٹ مارکٹ ہونے لگا جس نیا مارکٹ 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 اتنا واسٹ ہے اتنا یوز ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے آبادی میں اگر پڑھے لکھوں کی سنکھیا نکالی جائے مطلب unix و linux والوں کی دکھا لی جائے تو دو چار پرسنٹ آئے گی لیکن باقی بچے لوگوں کو ہمیں کیا پکڑانا چاہیے باقی بچے لوگ کیا کریں گے windows use کریں گے تو ہمیں پل ملا کے یا microsoft کو یا bill gates کو صرف کیا تھی پیسہ چاہیے تھا اور اس کو ایسا نہیں چاہیے تھا کہ وہ کچھ چند طبقے کے users کو خوش کریں اسے خوش کرنا تھا پورے اس مچھے ہوئے 97% آبادی دو تو وہ 97% والی آبادی جو ہے وہ ایسی ہو گئی جس کو صرف windows دے چلا نہ آتا ہے ابھی آپ کوئی اور always دے دو even آپ کو بتا دو macbook بھی لوگ کمیں کیوں خریدتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کی utility اتنا زیادہ جانتے نہیں ہے mac کی utility وہ اتنا زیادہ جانتے نہیں ہے اس لیے mac کو بھلے ان کے اس پیسہ ہوگا macbook خریدنے کا لیکن اس سے مہنگی وہ laptop خرید لیں گے کائے کا windows والا خرید لیں گے اسی لیے microsoft ایک طرح سے giant رہی اور اب تو خیر cloud کا زمانہ ہے تو cloud کے اندر aws, azure اور ڈاک کہتے ہیں آپ کا ibm, watsons میں جانے بلومکس بطلب میں جانے کتنے-کتنے clouds آگا ہے اس کے اندر میں microsoft اپنے market stable کر رہا ہوا ہے azure کا azure جو ہے microsoft azure cloud جو ہے وہ کئی ساری applications کو آپ کو free میں bundle بنا کے دے دیں پھر ms office, ms office 365 Microsoft کی جو success story ہے نا وہ تو اگر آپ کو بتانے کھڑا ہو جاؤ تو بہت time نکل جائے گا شاید یہ ویڈیو جہاں وہ چھوٹا پھر جائے گا تو اس لیے Microsoft کا جو windows تھا وہ اس کے پہلے شروعات تھی جس نے اس کو اتنی درقی دی اور یہ تھا ایک سب سے latest اور سب سے بڑی اے اوپر انسٹم جو کہ ایک layman بھی computers کو استعمال کر سکتے تھے thank you so much